بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چائے کا چمچ یست ہے دو چائے کا چمچ چینی ایک چتھائی چائے کا چمچ نمک ہے اور دو کھانے کے چمچ ہے ویجیٹیبل آئل میدے کے درمیان میں ہول کر لیں گے اور یہ تمام انگریڈنٹس میں شامل کریں گے نمک چینی یست یہ انسٹینٹ ریسٹ ہے اس کو پہلے سے پانی میں بھی ہو کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ڈائریکٹ ہی ڈال دیں گے میدے میں کوکنگ آئل کوکنگ آئل تھوڑا سا بچائیں گے بعد میں یوز کرنے کے لیے بس تقریباً آدھا چائے کا چمچ ہم نے بچا لیا ہے ایک کپ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے یہ سب چیزیں مکس کرنے اچھی طرح سے پانی آپ نے نیم گرم ہی لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں لینا اس سے ڈو خراب ہو جائے گی آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جائیں اور ڈو کو گونتے جائیں ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اگر لگے کہ ڈو ہاتھوں میں چپک رہی ہے تو آپ ایک دو ڈروپس آئل کے یوز کر سکتی ہیں اس میں اس سے پھر یہ ہاتھوں میں چپکنا بند ہو جائے گی اور ڈو بھی اچھی بنے گی تقریباً آپ نے چار پانچ منٹس ڈو کو گونتنا ہے اب یہ ہاتھوں کو چپک نہیں رہی بلکل سوفٹ ڈو بن گئی ہے اب یہ تیار ہے اس میں تقریباً پونہ کپ پانی گیا ہے ایک کپ میں نے پانی دیا تھا تو اس میں سے تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اس طرح یہ پونہ کپ پانی سے یہ ڈو بن کے تیار ہوئی ہے تھوڑا سا آئل لگا لیں بول میں اس میں ڈو رکھیں اور تھوڑا سا آئل اوپر لگائیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سوفٹ ہونی چاہیے بہت سخت بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہے اس کو کور کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے آپ نے ریسٹ پر رکھنا ہے تو یہ دو گھنٹے کے لیے آپ ریسٹ پر رکھتیں گے اب چکن تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میں نے بونلیس چکن لیا ہے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہے آدھا چائے کا چمچ کالی مرش کا پاؤڈر ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاؤڈر دو چھوٹکی چلی فلیکس اور آدھا چائے کا چمچ لسن پاؤڈر دو کھانے کے چمچ سرکا ایک کھانے کا چمچ چلی سوس یہ ٹیسٹ کے لیے ایٹ کریں گے ایک پین لیں گے اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایٹ کریں گے چکن ایٹ کریں گے میڈیم فلیم پر اس کو کوک کریں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے کلر چینج ہونے تک اسی طرح آپ سٹیپ بائی سٹیپ ریسپی کو فالو کریں اور میری ریمنٹ کا خیال رکھیں یہ آپ کا پرفیکٹ پیزا بن کر تیار ہوگا فرس ٹائم میں آپ اسے بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں اب اس میں سرکا ایٹ کریں گے چلی سوس اور باقی کے سارے مسالے مکس کر دیں اور کور کر کے تقریباً 20 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رکھیں یہاں تک کہ چکن ٹینڈر ہو جائے تو یہاں میں نے اسے کور کر دیا ہے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے اس وقت آپ پیزا سوس تیار کرتے ہیں پیزا سوس پھنانے کے لیے میں نے چار کھانے کا چمچ ٹومیٹو کیچپ لی ہے ایک کھانے کا چمچ چلی گارلک سوس لی ہے اور دو چھٹکی کالی مرچ کا پاودر دو تین چھٹکی اوریگینو لیوز ہیں تین چھٹکی دھنیا پاودر اور دو چھٹکی زیرہ پاودر اب یہ سب چیزیں مکس کر دیں گے بہت کم قیمت میں بلکل مارکٹ جیسی پیزا سوس پھن کے تیار ہوتی ہے گھر پر بنائیں بلکل پرفیکٹ مزیدار تو یہاں پہ میں نے سارے انگریڈنس مکس کر دیئے ہیں پیزا سوس تیار ہے اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں کور کر کے اب چکن دیکھ لیتے ہیں چکن کو تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے بلکل گل گیا ہے یہ اس وقت اب فلیم آف کر دیں گے اور کور کر کے اس کو تھنٹا ہونے کے لیے رکھتیں گے اب چلتے ہیں ڈو کی طرف ڈو کو بھی ریسٹ پہ دو گھنٹے ہو گئے ہیں اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سائز میں ڈبل ہو گئی ہے یہ اس طرح کی ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر اور بھی سمودھ ہو گیا ہے ہاتھ کو بھی چپک نہیں رہی ہے اس کو دو ہیسٹوں میں ڈیوائٹ کر لیں ایک پیڑا بنا لیں اس ٹو سے دو پیزے بن جائیں گے میڈیم سائز کے ابھی میں ایک پیزہ تیار کروں گی اس کو آپ سائٹ پر اکتر کور کر کے اس کو بھی آپ نے پانس سے ساتھ منٹ ریسٹ دینی ہے اس طرح روٹی بہت اچھی بنیں گی اگر فوری طور پر بنائیں گے تو پھر اچھی طرح نہیں بیلی جاتی تو میں نے پانس سے ساتھ منٹ اس کو ریسٹ دیا ہے میادہ ڈسٹ کریں اور اس پیڑے کی روٹی بیل لیں گے بہت موٹی بھی نہیں بیلنی اور بہت باریک بھی نہیں اس کو بیلنا کناری سیٹ کر لیں اس کے یہ میڈیم سائز کے میرے پاس پیزہ ٹری ہے اس میں روٹی رکھ لیں اور اب اس کے کنارے جسٹ کر لیں کناروں سے ہلکا ہلکا دبا دیں کنارے اس کے تھوڑے موٹے ہونے چاہیے اور درمیان سے پتلا رکھنا ہے اس طرح یہ ٹری کے سائز کے مطابق اجسٹ ہو جائے گی فوق کی مدد سے اس میں سراخ کر لیں ورنہ یہ روٹی کی طرح پھول جائے گی یہ جو پیزہ ڈو بچ کئی ہے اگر آپ نے اس کو فوری طور پر یوز نہیں کرنا تو آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں کسی اے ٹائٹ باکس میں ڈال کے اس کو فریز کر لیں اور جب آپ نے یوز کرنا ہو اس کو باہر نکالیں اور اس کو میلٹ ہونے کے بعد جس طرح مرزی یوز کریں پیزہ سوس اپلائی کریں جو روٹی ہم نے بنائی تھی تقریباً دو کھانے کے چمچ میں نے پیزہ سوس لی ہے موزریلا چیز وہ بھی سی طرح پھلا دیں چکن پیسز ایڈ کرتے ہیں شملا بچ باریک سلائس میں کٹی ہوئی آپ اپنی مرزی کی ٹوپنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں پیاز ٹماٹر گرین آلیوز دو چھٹکی اس میں سفید مرچ کا پاوڈر ایٹ کریں گے اوپر چھڑکتے ہیں ایک چھٹکی چلی فلیک سایٹ کریں اور دوبارہ سے ہم موزرگا چیزوں پر ایک کریں گے یہ ہماری ٹوپنگ بند کے تیار ہو گئی ہے کناروں کو آپ گریز کر دیں تھوڑا تھوڑا آئل کے ساتھ اسے میں پینگ میں بناوں گی پری ہیٹڈ پینگ میں میڈیم فلیم پر میں نے تین منٹ کے لیے پینگ کو آرڈی پری ہیٹ کر لیا ہے پیزا ٹریس میں رکھتے اور کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر بیک کریں تو یہاں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پرفیکٹ پیزا بیک ہوا ہے بلکل سوفٹ ہے یہ چیز بھی اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے اب اس کو سرون پلیٹ پر نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پیزا بند کے تیار ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت ایزی ہے اس کو بنانا آپ فرس ٹائم میں اس کو بہت آسانی سے اور بہت اچھا بنا لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں اتنی اچھی سی چیز میلٹ ہو گئی ہے اور بہت اچھی اس کیلوک آئی ہے ٹیسٹ پیز کا بہت اچھا ہے آپ مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور اور نوٹفیکیشن بٹن ضرور کلک کریں موسیقی